بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین دو اچھی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں اور ایک فیک نیوز چل رہی ہے جس کو کلیر کرنا ہے اور فیک نیوز کو کلیر میں سب سے پہلے کیے دیتا ہوں اپوزیشن کا کیونکہ پروپاگنڈا ہے اور اکثر لوگ یہ گھلا کرتے ہیں جی کہ آپ کیا آپ ہر وقت حکومت کی بات کرتے رہتے ہیں حکومت کا دفاع کرتے رہتے ہیں میں نے یہ چینل اس لیے بنایا تھا کہ میں فیک نیوز کے خلاف بات کروں گا اب اتفاق ایسا ہے اور یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف فیک نیوز آرگنائز طریقے سے پھیلائی جاتی ہیں میرا مقصد صرف فیک نیوز کو کاؤنٹر کرنا ہے یہ میرا اصولی مقصد ہے یہ چینل بنانے گا تو وہ فیک نیوز جب بھی آتی ہے اور جب مجھے لگتا ہے کہ ملکی لیول پر اس سے نقصان ہوگا تو میں لازمی اس کو کاؤنٹر کرتا ہوں اپوزیشن کے حوالے سے اپوزیشن جھوٹ بول رہی ہے پروپیگنڈا کر رہی ہے اور پورے ملک میں ایک تاثر جا رہا ہے کہ شاید واقعی حکومت کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ایسا ملک جہاں ویسے ہی ویکسین کے حوالے سے تحفظات ہیں وہاں ترہ ترہ کی باتیں ویسے ہی نہیں کرنی چاہیے اور یہ اتنی خطرناک ویو آئی وی ہے کہ اس کے دوران تو ویسے ہی اتیاد کرنی چاہیے لیکن ہمارا خون چوسنے والی یہ لیچیں جو ہیں انہیں پاکستانی عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے ناظرین پاکستان کی حکومت کے حوالے سے الزام لگ رہا ہے جی کہ اب تک جو بھی ویکسینے کیا ہے لوگوں کو وہ مانگے تانگے کی ویکسین سے کیا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ باون لاکھ ویکسین پاکستان منگوا چکا ہے جن میں سے پندرہ لاکھ چائنہ نے ہمیں ڈونیٹ کی تھی اور باقی سینتیس لاکھ پاکستان نے خرید دی ہیں اس کے ساتھ ساتھ پاکستان آلریڈی دو کروڑ ستر لاکھ ویکسین بک کروا چکا ہے کمیٹمنٹ اس کی کر چکا ہے اور وہ جیسے ہی اویلیبل ہوں گی پاکستان کو وہ مل جائیں گی یہ اپریل ہے یہ تقریباً ختم ہو جائے گا تو پھر میں اور جون میں یہ آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فیک نیوز ہے اور پیپرز پارٹی بول رہی ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد یہ صوبائی سبجیکٹ ہے ایک ویکسین نہیں منگوا سکے بلکہ اس دن خبر لگی ہوئی تھی اخبار میں بھی میڈیا میں بھی ریپورٹ ہو رہا تھا کہ پیپرز پارٹی یہ کہہ رہی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن کہیں سے ویکسین نہیں مل رہی ویکسین اس لیے نہیں مل رہی کہ دنیا کا سب سے بڑا ویکسین بنانے والا جو ملک ہے بھارت وہاں پہ انی مچی بھی ہے اور وہ اپنے لیے ویکسین پوری نہیں کر پا رہے اور امریکہ انہیں انگامی بنیادوں پہ راو مٹیریل دے گا جس سے ویکسین کی پروڈکشن تید ہو سکتی ہے تاکہ وہ جلدی سے اپنی عبادی کو ویکسینیٹ کر سکیں اور یہ جو خطرناک ویو ہے جہاں لاشوں کے ڈھیر ہیں وہ اس کو قابو پا سکیں تو یہ ایک چیز میں نے کلیر کرنی تھی کہ جو ایک مسکنسپچن ہے کہ حکومت شاید مانگے تانگے پہ سارا کام چلا رہی ہے ایسا نہیں ہے حکومت خرید رہی ہے جہاں سے جیسے جس طرح ملے گی وہ لیں گے کیوں نہیں لیں گے اپنے پاکستانیوں کے لیے تو یہ تو ایک چیز کلیر ہو گئے اب دو اچھی خبروں کی طرف آتے ہیں ناظرین سب سے پہلے حق کے اچھی خبر کا اورسیس پاکستانیوں کا لیکن اس کے بعد میں آپ کو آخر میں وہ خبر جو میرے دل کے سب سے قریب ہے اورسیس پاکستانی تو میں بھی ہوں لیکن جو خبر میرے دل کے سب سے قریب ہے وہ میں آپ کے ساتھ آخر میں شیئر کروں گا یہ نئے پاکستان کی شروعات ہوگی یہ اگر اس پہ امپلیمنٹ ہو گیا وہ اینڈ میں شیئر کرتا ہوں اورسیس پاکستانیوں نے جب سے یہ حکومت آئی ہے ریمٹنسیز کے سارے ریکارڈ توڑ دی ہیں اور اس سال تو جب کرونا تھا اللہ کا ایسا کرم ہوا کہ ریمٹنسیز کے ریکارڈ ٹوٹنے کی وجہ سے اورسیس پاکستانیوں کی وجہ سے ہوا ہے میں آپ کو آج بتا رہا ہوں اورسیس پاکستانی اگر اتنا پیسہ نہ بھیجتے تو یہ نہیں ہونا تھا حکومت اب ان کو شکریہ ادا کرنا چاہتی ہے فسیلیٹیٹ کرنا چاہتی ہے ایک تو یہ کہ پیسہ بھی آئے باہر سے انویسمنٹ بھی آئے لیکن اس کے بدلے فسیلیٹیٹ بھی کرے تو اس میں ایک چیز ہے جو بہت زیادہ لوگ بات کرتے تھے اور میں بھی اس بارے میں خیر سوچتا ہوں کہ اوورسیس پاکستانی اگر کار لینا چاہتے ہیں اپنے عشداروں کو کار لے کے دینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے اب ایک خاص ریایت کی جا رہی ہے ایک تو ٹیکسز کے حوالے سے دوسرا وہ جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے یعنی اوورسیس پاکستانی یہاں سے بیٹھ کے ملک سے باہر اپنا اکاؤنٹ کھول سکتا ہے ان لائن اور جو بھی بینک اس میں شامل ہیں آپ سرچ کر سکتے ہیں ان لائن جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جن کے ثروہ بنا سکتے ہیں وہ بنائیں یہاں سے اپنا پیسہ بھیجیں اس میں رکھیں اس کے ذریعے آپ گاڑی بھی خرید سکتے ہیں ایک گاڑی آپ کو جلدی اس کے ڈیلیوری ہو جائے گی وہ جو پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو ایشو ہے وہ نہیں آپ کو سامنا کرنا پڑے گا اور اس کی وجہ سے حکومت جو بینک سے آپ اگر لون لینا چاہتے ہیں اس حوالے سے اس میں بھی سود کا جو ہے وہ کم سے کم کرنا چاہ رہی ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے تاکہ ان کو ریایت ملے اور قیمت بھی عام بندوں سے گاڑی کی کم آپ کو ملے ان ساری چیزوں کی وجہ سے تو یہ آپ کو سستی گاڑی دینے کے لیے حکومت جو ہے انسینٹی وائز کر رہی ہے تاکہ اسے حکومت کا بھی فائدہ آپ کا بھی فائدہ آپ کو جہاں سستی گاڑی مل جائے گی وہاں حکومت کو سٹل ذرہ مبادلہ ملے گا کیونکہ باہر سے آپ پیسہ بھیجیں گے تو گاڑی خریدیں گے تو حکومت کا بھی فائدہ آپ کا بھی فائدہ ون ون سیچویشن دونوں کے لیے تو یہ ایک بڑی زبرداز چیز ہے جتنا میں سمجھ سکا ہوں وزریاد ہم ظاہرے اس کا صبح اعلان کریں گے تو پھر زیادہ کلیر ہو جائے گا لیکن جتنی میری انڈرسٹیننگ ہے اس چیز کے اب آتے ہیں اصل چیز کی طرف جو میرے دل کے قریب ہے ناظرین خبر لگی جو میں آپ کے سامنے یہ راکھ رہا ہوں کہ اور یہ کام اس پہ کافی دیر سے چل رہا ہے پچھلے آٹھ نو مہینوں سے بڑے تیزی سے اس پہ کام چل رہا ہے کیونکہ بنیادی ریفارمز ہی بیروکرسی کے ریفارمز ہیں اور کچھ میں نے آپ کے ساتھ شیڑ بھی کیا تھا شفقت محمود کی پریس کانفرنس کے بعد کہ اب شو کاؤز نوٹس دینے کا نوبت بھی آئے گی کارکردگی جانچی جائے گی تو ایک ہزار سے زیادہ آفیسر کی کارکردگی کو جانچا گیا ہے اور نوے ایسے افسران ہیں جو اکیس سے بائیس گریڈ کے افسر ہیں یہ ذرا غور کریں ان کی کارکردگی غیر تسلی بخش قرار دے دی گئی ہیں اور ان کو بہت جلد نوکری سے نکال کے گھر بیج دیا جائے گا شو کاؤز ہوگا اس کے بعد جو بھی کروائی یعنی ایسے طریقے سے کروائی کی جائے گی کہ وہ کسی لاہور آئی کورٹ یہ کہیں سے رین سٹیٹ ہو کے نہ آ جائیں پکا کام کیا جائے گا پہلے ترامیم جو بھی ہوتی ہیں ان کے حوالے سے قانون میں یا ایکٹ میں اس کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ ریفارمز کا حصہ جو ہے وہ تھوڑا سا مکمل ہو گیا کہ ابنٹ سے منظوری ہو چکی تھی اس کے بعد اب جو نیکس ٹیپ لیا گیا ہے وہ یہ نیکس ٹیپ ہے کہ شو کاؤز اور اس کے بعد فردر کروائی اور نوکری سے چھٹی تاکہ نئے لوگ اوپر آئیں نیا خون اوپر آئے اور یہ جو 35 سالوں سے انہوں نے ایک بیروکرسی کہ آج 21-22 گریڈ پہ وہی ہے جس کو نواز شریف نے نوے کی دھائی میں کہیں نہ کہیں آفیسر لگایا ہوگا یہ بات یاد رکھیں یہ پرفیکٹ کرائم کرنے کے لیے پرفیکٹ بندے لگائے گئے ہیں مختلف جگہوں پر تو حکومت اب صحیح جگہ پر پہنچ گئی ہے اور حکومت کو یہ سمجھ آ گیا ہے کہ جب تک بیروکرسی کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے گورنس نہیں ہو سکتی یہ بیروکریٹ کام نہیں کرتے یہ ہڈ حرام ہیں ان کی ریپورٹس خراب ہیں یہ ناکام کرتے ہیں نہ کوئی حکومت کا کوئی آرڈر ہے اس پر عمل ہو رہا ہے تو اس لیے یہ سٹیپ لینا بڑا ضروری تھا نوے کے خلاف آپ ایکشن لیں گے باقی سارے ڈر جائیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں آج اگر آپ نے قانون کو پوری طرح سے فالو کر کے آئین کلیڈ کیس ان کے خلاف بنا کے ان کو نکال دیا ڈسمس کر دیا اور عدالت سے انہیں ریلیف نہ مل سکا یہ سب پریسیڈنس سیٹ ہو جائے گا کہ پورے ملک کی بیروکرسی صدر جائے گی کیونکہ نوکری ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے اور جب نوکری آپ ان کی پروٹیکٹ نہیں رہنے دیں گے جو انہیں لگتا ہے کہ ہمیں ایک بار سرکاری نوکری مل گئی تو ہمیں کوئی مائکہ لال اکھار نہیں سکتا نوکری اگر ان کی ایک بار انڈر ثریٹ آگئی تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں بیروکرسی ٹھیک ہو جائے گی تو یہ چیزیں اندھی کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی پھر دوراتا چلوں حکومت ویکسین مانگے تانگے کی نہیں لے رہی بلکہ خرید کے لگا رہی ہیں وہ انیشلی چینہ نے ایز ای گوڈ ویل جیسٹر کیونکہ ہم نے برے وقت میں ان کا ساتھ دیا تھا ماسک بیجے تھے اور جو بھی ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا تھا جب یہ ویف سٹارڈ ہوئی تھی چینہ میں چینہ نے انکینڈ اس کا ریٹائنش طرح سے کیا ہے اب دوسری چیز اوورسیز پاکستانیوں کے لئے سستی کار اور کچھ اور سہولیات کا اعلان وزیراعظم کرنے جا رہے ہیں یہ زبردست انیشیٹیو ہے اس سے ذر مبادلہ بھی آئے گا اور اوورسیز پاکستانی بھی خوش ہوں گے اور آپ کو پتہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو وزیراعظم ووٹ کا حق تو دلوا کے چھوڑیں گے اور اپنے اسی ٹینئور میں چھوڑیں گے انشاءاللہ جس سے بہت امپیکٹ آئے گا اوورسیز پاکستانیوں کا بڑا صحیح ہوگا پاکستان کی سیاست میں جو باہر بیٹھ کے کڑھتے ہیں لیکن کچھ کر نہیں سکتے اب وہ ووٹ دے کے کر سکیں گے جو کرنا چاہتے ہیں اور نمبر تین بیروکرسی کے ریفارمز اب آگے بار رہیں اب گندے انڈوں کو نکالنے کی شروعات ہو گئی ہیں امید ہے کہ جلد سے جلد یہ پورا ایکشن ہوگا اور ویدن ٹو ٹو ٹری منس یہ نوے گندے انڈے نکل جائیں گے اور اس کی جگہ کچھ بہتر لوگ اوپر آئیں گے تاکہ پاکستان میں عوام کے لیے گورننس اور ڈیلیوری بہتر ہو سکے آپ سے ناظرین انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ باقیف صاحب کو ہمیوں ناصر ہو آپ صاحب کی سننے کا بہت بہت شکریہ